موسیقی موارے بزرگ کہہ رہے ہیں موسیقی دو آدمی جماعت بنا سکتے ہیں یا نہیں مطلب یہ ہے کہ کم سے کم کتنے لوگوں میں جماعت ہو سکتی ہیں تو بات صحیح ہے کم سے کم جو جماعت کی تعداد ہے وہ دو آدمی دو آدمی اگر ہیں تو اس سے جماعت ہو جائے گی اس میں بھلے ایک عورت ہو ایک عورت ہے تب بھی جماعت ہو جائے گی بس فرق صرف اتنا ہے کہ اگر دو مرد ہیں تو وہ ساتھ میں کھڑے ہوں گے امام جو ہوگا وہ بائے جانب کھڑا ہوگا اور جو مقتدی ہوگا وہ دائے جانب کھڑا ہوگا اور عام طور سے کیا دیکھا جاتا ہے کہ جو مقتدی ہوتا ہے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے تھوڑا سا امام سے طرح پیچھے یعنی آدھا فٹ یا کچھ آٹھ دس انچ پیچھے کھڑا ہوتا ہے غلط ہے میرے بھائی بلکل امام کے برابر کھڑا ہونا چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ طرح نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی صحابی آئے اور وہ نماز میں شامل ہوئے تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی جو حدیث میں تذکر ہے کہ آپ نے ان کو پکڑ کر بلکل اپنے بغل میں کھڑا کر لیا تو امام جب دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو مقتدی جو ہوتا ہے وہ پیچھے نہ کھڑے ہو تو بلکل امام کے بغل میں کھڑا ہو امام بائے جانب کوئی اس کے دائیں ہیں بلکل قدم سے قدم کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہو جائیں ہاں اگر خاتون ہیں عورت ہیں تو عورت کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اب وہ عورت چاہے ماں ہو چاہے بیوی ہو چاہے بہن ہو کوئی بھی ہو وہ پیچھے کھڑے ہوں گی اور جو مرد ہوگا وہ امامت کرائے گا عورت مرد کی امامت نہیں کرا سکتی ہے عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے مرد کی امامت نہیں کرا سکتی ہے مرد اگر ہے تو وہ امامت کرائے گا عورت پیچھے کھڑے ہوگی یہ جماعت ہو جائے گا ہمارے بھائی پوچھ رہے کہ ایک مرد ہے ایک ہی عورت ہے تو پھر بھی پیچھے ہاں مرد عورت ایک ہی مرد ہے ایک ہی عورت ہے تو عورت پیچھے کھڑی ہوگی اور مرد آگے کھڑا ہوگا وہ امام ہوگا عورت مرد کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی شر کرنے والے کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی شرک کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ آج کل بدگمانی زیادہ کی جاتی حقیقت کم ہوتا ہے اگر حقیقت میں آپ کوئی امام کے بارے علم ہے یہ نہیں کہ فرصہ یہ فلا مسلکہ ہے یہ نہیں یہ غلط ہے حقیقت میں کسی امام کے بارے میں علم ہے کہ یہ امام شرک کرتا ہے اور اس کا عقیدہ شرکی آئے تو آپ نے منہ پڑے ہیں مسلمان کے بارے بدگمانی نہیں کی جا سکتی ہے حرصہ ہمارا کیا ہوتا ہے یہ تو فلا ہے یہ تو فلا ہے فلا مسلکہ ہے اس کے پیچھے نماز نہیں یہ غلط ہے میرے بھائیوں امام اگر شرک کر رہا ہے اس کا عقیدہ شرکی آئے تو آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھئے ورنہ جہاں بھی جماعت ہو رہی ہے جماعت میں شامل ہو جائے گی اگر آپ کو امام کے بارے میں نہیں معلوم ہے امام کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو وہ مسلمان ہے مسلمان کے پیچھے نماز پڑھے ہمارے بھائی پوچھ رہا ہے کہ مسجد میں اذان ہو گئی اور مسجد میں آنے میں تاخیر ہو گئی کم وقت بچا ہے تو سنت موقعہ پڑھیں یا تہیت المسجد پڑھیں سنت موقعہ جب آپ کو پڑھنا ہے تو الگ سے تہیت المسجد پڑھنے کی دروت نہیں ہے آپ وہی جو سنت موقعہ پڑھ رہے وہی تہیت المسجد ہو گیا آپ کو ایسا نہیں کہ آپ پہلے تہیت المسجد پڑھو پھر سنت موقعہ پڑھو نہیں آپ جوہر کی نماز سے پہلے آئے آپ چار رکعتما پڑھ کے بڑھ جائیے آپ کو الگ سے تہتن مسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی ہاں سنت کے بارے میں ہمارے بزرگ سوال کر رہے ہیں سنت جو بھی ہے فرض نماز چھوڑ کر کے اس کو گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے آپ گھر سے پڑھ کر کے آئے تو زیادہ افضل ہے بات کی سنت جا کے گھر پر پڑھنے تو زیادہ افضل ہے فرض نماز مسجد میں پڑھنا زیادہ افضل ہے اور سنت نماز گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے ہمارے بھائی کہیں کہ فرض نماز کا طریقہ جب اسلام بتائے سنت کا طریقہ کون بتایا ہے یا اس طرح سوال کر رہے ہیں میں آپ کو مختصر بتانا چاہتا ہوں جس سے اس کا جواب آزا ہو جائے گا کہ جو نمازیں ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں فرض نماز ہو یا سنت نماز ہو سب کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہی بتایا ہے اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں جو بھی بات ہوتی ہے وہ وہ ہوتی ہے اب وہے کی دو جلی کسم ہے وہے جلی وہے خفی یعنی ایک تو واضح وہ ہے جو قرآن کریم ہے اور ایک پوشیدہ وہ ہے جو حدیثوں کی شکل میں ہے تو یہ طریقہ سنت کا بھی فرض کا بھی سارے عبادات کا طریقہ اور دین کی ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے قرآن کریم میں ہمارے بھائی پوشیدہ قرآن میں صرف دو ہی چیز ہے ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے اور جو ایک حرام ہے تو قرآن میں اگر حلال و حرام ہے لیکن حدیث مکروح کا بھی لنس ہے اور مکروح کی بھی اسطلاح ہے اس لئے جو اسطلاح ہے وہ پانچ ہے ایک تو فرض ہے ایک فرض ہے آپ لوگ جانتے ہیں ایک مستحب ہے اور ایک حرام ہے ایک مکروح ہے اور ایک مباہ پانچ اسطلاح ہے اس کو کہتے ہیں اسطلاح خمسہ اسطلاح تکلیفیہ الخمسہ فرض اور مستحب اور حرام اور مکروح اور مباہ اس میں سے فرض کسے کہتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر کرنا کمپلسری ہے مستحب کسے کہتے ہیں کہ جس کا کرنا افضل ہے بہتر ہے بہتر ہے لیکن نہیں کیے تو کوئی حرج نہیں جیسے تحجید کی نماز ہے تحجید کی نماز کیا ہے مستحب ہے کرنا زیادہ افضل ہے نہیں کیے تو گناہ نہیں ہے حرام کسے کہتے ہیں کہ جس کا کرنا بالکل ہمارے لئے جائز نہیں ہے اور گناہ کا کام ہے اور مکروح کسے کہتے ہیں کہ مکروح کہتے ہیں کہ نہ کرنا افضل ہے لیکن اگر کہیں کسی نے کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور حرام مباہ مباہ کہتے ہیں ابھی جائز ہے آپ جائے تو کر سکتے ہیں یہ پاس اسطلح زہر چھوٹی ہے اصل میں جماعت چالو ہے کیا ترتیب دیتے ہوئے زہر پڑھے یا اصل دلیل سے وعدے کیجئے دیکھیں زہر کی نماز اگر آپ کی چھوٹی ہوئی ہے اور اصل کی نماز چل رہی ہے تو آپ زہر کی نماز پڑھ لے تو آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ جب ایک دو نماز چھوٹ جائے تو اس کو ترتیب سے پڑھنا زیادہ افضل ہے جسے اللہ کے نماز کی نماز خندق کے موقع پر چھوٹ گئی تھی زہر چھوٹ گئی تھی اصل چھوٹ گئی تھی آپ بھول گئے تھے دھیان نہیں رہا تو آپ نے جب نماز باتیں پڑھی تو پہلے زہر پڑھی اصل پڑھی پھر مغرب پڑھی تو ترتیب سے نماز پڑھیں اور امام کی نیت الگ ہے آپ کی نیت الگ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا امام اصل کی پڑھ رہا آپ زہر کی پڑھ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ نبی صلی اللہ کے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ امام جو ہے ایک نام ہے فرق نماز پڑھ رہا ہے کوئی آدمی پیچھے نفیل نماز پڑھ رہا ہے یا امام نفیل نماز پڑھ رہا ہے آدمی پیچھے فرق نماز پڑھ رہا ہے تو نیت کے اختلاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اگر آپ زہر کی پڑھنے والے کی اصل پڑھنے اور پیچھے زہر پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پیچھے فرد نماز عشاء کی اور پھر اپنے قوم میں جا کر نماز پڑھاتے تھے تو قوم میں جو نماز پڑھاتے تھے ان کی نفل نماز ہوتی تھی اور پیچھے جو لو نماز پڑھتے تھے ان کی کیا ہوتی تھی فرد نماز ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم اپنے محلے میں اپنے قبیلے میں نماز پڑھ لو اور کسی دوسرے قبیلے میں آؤ کسی دوسرے محلے میں آؤ وہاں جماعت کھڑی ہو رہی ہے مسجد میں تم نے آئے تو تم نماز میں شامل ہو جاؤ کیا فرمایا کہ تم نے جو پہلی نماز پڑھی وہ تمہاری فرد ہوگی اور دوسری جو پڑھو گی کیا ہو جائے گی نفل تو یہ تمہاری نفل ہے اور امام کی کونسی نماز ہے فرد ہے تو امام فرد پڑھنا آپ نفل پڑھ رہے ہو آپ نفل پڑھنا امام نفل پڑھنا آپ فرد پڑھ رہے ہو تو یہ نیت کا اختلاف اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں دعا قنوط فجر میں پڑھیں یا وطر میں پڑھیں دعا قنوط وطر میں پڑھیں فجر میں دعا قنوط پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے جو ہمارے شافعی بھائی سال بھر دعا قنوط فجر میں پڑھتے ہیں یہ اللہ کے نبی اسلام سے ثابت نہیں ہے جو فجر میں دعا قنوط پڑھنا ثابت ہے تو قنوط نازلہ ہے قنوط نازلہ جب کبھی کبھار کوئی ایسی پریشانی اور مصیبت کا موقع ہو اور جو امام ہوتا ہے وقت کا وہ جوہی کہنا میں ضرورت مخصوص کرے تو قنوط نازلہ پڑھ سکتا ہے مسلمانوں کے لئے دعا وغیرہ کر سکتا ہے اور یہ پانچوں نماز میں قنوط نازلہ پڑھی جاسکتا ہے فجر میں نہیں مغربی بھی ایشاہ میں بھی ضرورت ہو تو زہرہ سال بھی پڑھ سکتے ہیں جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو فجر میں صرف دعا قنوط سال بھر پڑھنا یہ اللہ کے نبی اسلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے ایشاہ کی نماز آدھی رات میں نے کہا آدھی رات تک اس کا وقت رہتا ہے آدھی رات تک وقت کیسے نکالیں گے آدھی رات کیسے کہیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آج کل دن کتنے بھی ڈھپتا ہے شے پہتیس صبح سادی فجر کی نماز کو کتنے بجے ہوتا ہے بیچ میں کتنا گھنٹا ہو گیا کتنا گھنٹا ہوا جارہ گھارہ کر لیجئے کتنا ہو گیا سارے پانچ آپ جتنے بھی دن ڈھپتا ہے سارے پانچ کو جوڑ دیجئے کتنے بھی دن ڈھپ رہا ہے وہاں سارے پانچ ملائے تو کتنا ہو جائے گا دن جو ڈھپ رہا ہے پہلے ہم پوری رات کا گھنٹا نکال لیں کہ رات کتنے گھنٹی کی ہو رہے دن ڈھپنے سے لے کر کے کتنا گھنٹا اس کو آدھا کر لیں اس آدھے کو مغرب کے دن ڈھپنے سے ملا دیں جہاں تک جائے وہ آدھی رات یہ آدھی رات فجر اور زہر کی بیچ ایک تو سلاة الاشراع ہے اشراع کی نماز یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور مائے اور بہنیں جن کے لئے جماعت نہیں وہ اپنے گھر میں ہی پڑھیں اور اپنی جگہ پر ہی آپ اللہ کا ذکر و عذکار کرتے رہیں تصویح و تحلیل قرآن پڑھتے رہیں دعائے کرتے رہیں جب سورج نکل جائے تو سورج کے دس بارہ منٹ کے بعد نکلنے کے بعد آپ دو رکعہ نماز پڑھ لیں اس کا سواب کیا ملے گا معلوم آپ کو حاج اور عمرہ کا سواب ملے گا کیا ملے گا حاج اور عمرہ کا سواب کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے لیکن آج کون پڑھتا ہے حاج میں اپنی بات پوری کرلوں حاج اور عمرہ کا آپ کو سواب ملے گا تو ایک تو یہ نماز ہے دوسری نماز ہے چاشت کی نماز ہے کچھ لوگ چاشت اور اشراع کے ایک ہی نماز مانتے ہیں لیکن صحیح بات یہ ہے دلائل کو اگر دیکھا ہے چاشت کی نماز یہ ہے کہ سورج کے نکلنے کے بعد بھلے آپ فضیلت کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ذکروں اسکار نہیں کیے بیٹھے نہیں رہے سورج کے نکلنے کے بعد دس پندہ میٹ کے بعد سے لے کر کے سورج کے ڈھلنے سے پہلے تک یعنی زہر کی نماز کے وقت ہونے سے پہلے تک آٹھ رکعات زیادہ زیادہ کم سے کم دو رکعات نماز پڑھ لیں دو رکعات چار رکعات چھ رکعات آٹھ رکعات یہ چاشت کی نماز ہے اس کو چاشت کی نماز پڑھتے ہیں حدیث میں آیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے حدیث ہے آج بھی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کتنے جوڑ ہیں تین سو ساٹھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے بتایا تھے کہ تین سو ساٹھ جوڑ ہے اس وقت کوئی آپریشن نہیں کوئی کارٹ فیٹ نہیں آتا تو آپریشن کر کے کن کے بتاتے ہیں اس وقت ہے تین سو ساٹھ جوڑ ہے اور ہر جوڑ سے روز آنا ہر جوڑ کی جانب سے ایک صدقہ کرنا آدمی کے اوپر ضروری ہے ایک صدقہ کرنا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے نبی اسمہ کہا لیکن ان سارے تین سو ساٹھ جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنے کے لئے کافی ہو جائے گا کہ آپ دو رکعات چارشت کی نماز پڑھ لیں تو دو رکعات چارشت کی نماز پڑھ لیں گے تو آپ کے جسم کے سارے جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا یہ اس کی فدیلت ہے دیکھئے یہاں سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز لیٹ ہو گئی آدمی کی نیت نہیں کھولی تو پڑھ سکتا ہے اس کے تعلق سے اچھا آپ نے اعت دلائے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نو بجے الارم لگاتے ہیں نو بجے گھڑی کا الارم لگاتے ہیں ایسی نماز تو آپ کی موہ پر مار دی جائے اس کی کوئی حیثیت اور ویلو نہیں آپ نے فجر کی نماز ازان کے حساب سے الارم لگائے نیت نہیں کھولی غلبہ ہو گیا نیت کا تھکے تھے نہیں اٹھ پائے آٹھ بھی اٹھو نو بجے اٹھو بلکل وہی سواب ملے گا آپ کو جو فجر کے وقت پڑھنے سے ملتا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہوگا جو اس کے وقت پر پڑھایا تھا نبی اسلام کے ورے میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی اسلام کی جب کوئی نماز چھوڑ جاتی اور آپ وقت نکلنے کے بعد پڑھتے تو آپ ویسے ہی پڑھتے تھے جیسے وقت میں پڑھتے تھے تو فجر کی نماز جب آپ آٹھ نو بجے پڑھیں گے تو پہلے سنت پڑھیں گے پھر فرض پڑھیں گے اور جیسے فجر میں آپ جہریک رات کرتے رات میں ویسے آپ اس وقت بھی کریں گے جیسے غصر پڑھتے ویسے اس وقت پڑھنا فرق نہیں دعا کنوت میں دعا کنوت کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں مانگنی چاہیے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا سکھائی ہے اور یہی دعا آپ مانگتے تھے آپ کو اور دعا مانگنی ہے تو بہت سارے اوقات ہیں مانگئے دعایں تو اس لئے اللہ حمدینی فیمن حدیت یہ جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعا پڑھئی ہے اور یہی کافی گئے سنت کی اتباہ یہ زیادہ بہتر ہے ہمارے اور آپ کی خواہشات پر عمل کرنے سے وطر پڑھے ہوئے رات میں نیت کھل گئی تحجد پڑھنا چاہتے تو کیسے پڑھیں گے سوال کیا رہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت جو ہے تحجد پڑھنے کی ہے تو آپ عشاء کی نماز وطر مت پڑھئے اس لئے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بناو رات میں آخری نماز وطر ہونی چاہے تو نیت پہلے سے ہے کہ میں تحجد پڑھوں گا تو آپ وطر نہ پڑھئے ہاں آپ کی نیت نہیں تھی اور آپ نے سوال میں نہیں پڑھ پاؤں گا تحجد آپ نے وطر پڑھ لیا لیکن رات میں نیت کھل گئی اور دل کہہ رہا ہے پڑھ لو تحجد تو آپ ڈائیٹ تحجد پڑھ لیجئے آپ کو وطر کو جفت بنانے کی ضرورت نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں پہلے ایک رکعت پڑھو تو اس کو ڈبل بناو تو یہ ضرورت نہیں ہے اور نہ تحجد پڑھنے کے بعد دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ وطر آنے فی لیلہ ایک رات میں دو بار وطر نہیں پڑھی جائے گی تو آپ جو کچھ پڑھنا چاہتے ہو وہ تحجد پڑھ لو وطر کو نہ جو تنانے کی ضرورت ہے نہ دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت ہے جو چیز نبی صلی اللہ بیانت کے آئے کی دیکھیں ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اور یہ دو کندھیں یہ اگر کھلے ہوئے ہوں گے ایک مرد کے تو اس کی نماز نہیں ہوگی رہا مسئلہ عورت کا تو عورت کے لئے پورا جسم ڈھکنا نماز کی حالت میں ضروری ہے سوائے چہرہ اور ہاتھ سوائے چہرہ اور ہتھیلے کے اس کو عورت نماز میں نہیں ڈھکائے گی ہاں الا ایک اجنبی مرد ہے گرد کوئی دوسرا مرد ہے تو وہاں پر وہ ڈھکے گی لیکن اگر عورتیں عورتوں میں نماز پڑھ رہی ہیں تو اپنا چہرہ اور ہتھیلی نہیں ڈھکے گی اس کو کھول کے نماز پڑھ رہے گی اور یہ پیروں کو ڈھکنا چاہیے آج کل کیا ہوتا ہے خواتین پیروں کو نہیں ڈھکتی آپ کا لمبا کپڑا تو عورتوں کے بارے میں ایسا ہے کہ آپ کا کپڑا ہیتنا لمبا ہونا چاہیے کہ ہمیشہ پیر ڈھکے رہے اس لئے کہ نبی سلم کیا عورت کا پیر بھی پردہ ہے یہ نماز کے حالت میں ڈھکنا رہنا چاہیے آج کل اس کی طرف تو جو نہیں دیتے ہیں لو جو مستثنہ ہے وہ صرف ہتھیلی اور چہرہ یہ دونوں چیزیں نماز کے حالت میں نہ ڈھکیں اگر عجنبی مرد نہیں ہے تو اور نمی مرد ہے تو اس کو بھی ڈھکنا چاہیے ہاں پیر ڈھکنا چاہیے ہر وقت پیر ہر وقت ڈھکنا چاہیے نماز غیر نماز ہر حالت سوکس بہن لے کپڑا لمبا ہو کیسے بھی